اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش آئیے اطلاع کے مطابق تقریباً پندرہ افرادوں کو گرفتار کیا گیا سنگوڑی رائنہ کی مورتی کے ساتھ جلوس نکالا جا رہا تھا جیسے ہی مسلم محلے میں جلوس پہنچا تو مجزد اور گھروں پر پتھراؤں شروع کیا گیا جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور تمام چیزوں کے مدنظر اس پر بھی گوھر کرنے کی ضرورت تھی کیسے ہندو تو تنظر میں اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو مسلمان اسے سمجھ رہے نہ دلید نہ کربور سماج نہ پیچھڑا تپکہ ایک طرف مسلمانوں کو سیدھے نشانہ بنایا جاتا ہے تو دوسری طرف دلید کربور یا پیچھڑے سماج کے آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے سبھی جانتے ہیں کہ دلید کربور اور پیچھڑا سماج ایک ہے کچھ اپنے آپ کو عالی ذات کے سمجھنے والے محض کچھ فیصد لو جو وہی اختدار پذیر ہیں اور وہی حکومت پر رہتے ہیں کیونکہ وہ آپس میں لڑانے میں کافی ماہیر بھی رہتے ہیں اگر بہجن سماج ایک ہو جاتا ہے تو ان کی حکومتیں چھینی جا سکتی ہیں لہٰذا بہجنوں کے سامنے مسلمانوں کا چھوٹا ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو دہشتگرد اور اس ملک کا دشمن قرار دیتے ہوئے دلید عیسائی کربور اور دگر پچھڑا سماج کے سامنے مسلمانوں کو بطور دشمن پیش کیا جاتا ہے مسلمان دلید عیسائی کربور اور دگر پچھڑا سماج کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے لہٰذا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امیڑکر کے ریالیوں میں مسجد پر پترہ ہوتا ہے کیونکہ ریالی میں ڈاکٹر بابا صاحب امیڑکر کے لوگ پترہوں نہیں کرتے بلکہ یہی وہ لوگ رہتے ہیں جو اس ملک کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں جا ہندو مسلم کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں بہو جنوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں یہی وہ لوگ رہتے ہیں اور آج اگر پھر اسی طرح کی مثال پیش آئی مجزد پر پترہوں کی وارداتوں کو دیکھا ہوگئے کیونکہ پھر کا پرد دلید و بیسی کا لباس پہن کر مجزدوں پر حملہ کرتے تاکہ مسلمانوں کو الگ تھلک کر سیاسی مفات حاصل کر سکے کربور سماج میں سنگل رہنہ کا اپنا مقام ہے سنگل رہنہ مجاہدہ آزادی ہے لیکن سنگل رہنہ کی جلوس میں کچھ ہندو تو تنظیموں کے افراد گھس کر مسجد پر پترہوں کو انجام دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کس طرح سے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں جہاں پر بھی ڈاکٹر بابا سبہ بیڑھ کر کی ریالی ہو یا پھر اس طرح سے کربور سماج کی ریالی ہو یا دگر ریالیوں میں یہ اس طرح سے گھس کر مسلم محلوں پر مسجدوں پر پترہوں کو انجام دیتے ہیں لہذا پولیس کاروائی جاری ہے مسلم سکواتینوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے بھی کاروائی صحیح نہیں کی ہے اور ایک طرفہ کاروائی کو انجام دیا ہے دیکھتے ہیں آج کی ائرپورٹ اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی